اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من اللہ قولی ربنا زدنا علما اللہم فقهنا فی الدین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا احل القرآن امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و رافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں آمین الحمدللہ تو کل کے کلاس میں ہم نے صفات اللازمہ متضادہ جو اپزرس ہوتے ہیں اس کا ترڈ پیر کو دیکھا تھا الاستعالہ اور الاستفال بہت ہی آسان ہے کہ استعالہ کا مطلب یہ کہ بلندی کی طرف اٹھنا الیویشن کو کہتے ہیں یہاں زبان کی جڑ اوپر کی تعلق کی طرف اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہماری آواز ہے وہ آگے جا کر ٹکڑاتی ہے جس کی وجہ سے آواز بہت بلند یعنی بھاری ساؤنڈ کرتی ہے اور اس بھاری پن کو ہم تفقیم کہتے ہیں حروف المستعالیہ صرف صرف سیون ہے اس کے بعد قوف کو آپ کو یاد رکھنا ہے غین اور خوف حروف الحلقی ہیں فائن باقی کے جو بھی ہیں وہ حروف المستفلہ ہے استفال یعنی نیچے رہنا یہاں پر زبان کی جڑ اوپر اٹھتی نہیں نیچے رہتی ہے اس لئے اس کا استفال کہتے ہیں جس کے وجہ سے حروف بہت باریک عدہ ہوتے ہیں اور یہ باریک عدہ ہونے کو ہم جو ہے ترقیق کہتے ہیں باقی جو بھی حروف ہیں حروف المستعالیہ کے علاوہ وہ سارے حروف المستفلہ ہیں یعنی استفال وارے حروف الحمدللہ تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ پیر کو دیکھتے ہیں فورت بہت ہی آسان ہے اپنے بکس میں اس کے ہیڈنگ لگائیں تو الاطباق کا مطلب کیا ہے لپٹنا اور چپکنے کو کہتے ہیں یعنی سٹیکنگ اپ یا ایڈیشن کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حروف المستعالیہ جو ہیں ان کے اندر جو چار لیٹرز ہیں حروف المستعالیہ تو آپ کا الڑی پتہ ہے جو ہم نے لاس کلاس میں سیکھا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہماری زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر تعلق کی طرف اڑتی ہے اس کی اندر سے بھی جو اور چار لیٹرز ہیں ان کے اندر اطباق ہوتا ہے کیا ہے کہ زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ استعالہ کے ساتھ ساتھ زبان کا آگے والا حصہ درمیانی زبان کہہ سکتے ہیں وہ بھی اوپر کی طرف اڑتی ہے چپکنے لگتی ہے کمپلیٹ لگ نہیں جاتی جس طرح جیم اور یا میں ہم لگاتے ہیں لیکن اوپر کی طرف اڑتی ہے ایون ہماری درمیانی زبان صرف اور صرف استعالہ نہیں بلکہ آگے کا حصہ بھی اوپر کی طرف اٹھنے لگتا ہے اور اس اوپر کی طرف اٹھنے کو یا چپکنے کو سٹیکنگ یا لپٹنے کو ہم کیا کہتے ہیں اطباق کہتے ہیں اس کو اطباق کہتے ہیں یہاں پر جو ہمارا زبان کا آگے کا حصہ ہے وہ بھی اوپر کی طرف چھپکتا ہے اٹھ جاتا ہے اس کو ہم اطباق کہتے ہیں کونسے لیٹرز ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لیٹرز کے اندر جو بھاری پن ہے ہیوینس ہے وہ حروف المستعالیہ سے بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یہ حروف حروف المستعالیہ بھی ہیں اور حروف الاطباق بھی ہیں اس میں سے تری لیٹرز حروف المستعالیہ سے آپ نکال دیں قوف غین خو کیونکہ ان میں زیادہ ہیوینس نہیں ہوتا کیونکہ ان میں اطباق ہم نہیں کہتے حروف المستعالیہ کے تری لیٹرز آپ نے نکال دیا تو یہ چار رہ جائیں گے ان میں استعالیہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں اطباق بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہیوی ساؤنڈ کرنے لگتے ہیں اس صفت والے حروف کو ادا کرتے وقت زبان پیچھے سے اور درمیان سے دونوں جگہ سے تعلو کی طرف اٹھ جاتی ہے اسی وجہ سے اس کی آواز خوب بھاری پڑی جاتی ہے یعنی بہت زیادہ بھاری پڑی جاتی ہے اس وجہ سے یہ قوف غین خوص سے تھوڑا اور زیادہ ہیوی ساؤنڈ کرتے ہیں فائن انشاءاللہ زبان کا آگے کا حصہ جب تعلو کی طرف لگتا ہے آواز جو ہے وہ زبان اور تعلو کے درمیان قید ہو جاتی ہے ہم انشاءاللہ پچر سے اس کو بہتر جانیں گے تب ہم اس کو اعتباق کہتے ہیں اس کا اپوزٹ کیا ہے کمپلیٹلی اپوزٹ انفیتہ ہے یہ استفال کی طرح ہی ہے استفال میں تو ہم زبان کی جڑو پر نہیں اٹھا رہے تھے استعالہ کا اپوزٹ تھا اب یہاں انفیتہ میں کیا ہوتا ہے انفیتہ کہتے ہیں جدہ رہنے کو کھلنا الگ الگ ہونا الگ الگ کیا ہے یہاں پر زبان درمیانی زبان اور اوپر کی تعلو یہاں الگ رہتی ہے وہ چپکتی نہیں ہے جس کی وجہ سے حروف لائٹ ساؤنڈ کرتے ہیں ان میں حروف المستعالیہ کے جو تری لیٹرز رہ گئے ہیں یہ بھی آ جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں اس کی وجہ سے ہیوینس ان لیٹرز کا رہتا ہے کیونکہ یہ حروف المستعالیہ ہیں لیکن یہ انفیتہ کے بھی لیٹرز ہونے کی وجہ سے جب ان کی ہم تلفز کرتے ہیں لیٹرز کو پڑھتے ہیں تو زبان کی درمیانی حصہ نہیں اٹھتا جس کے وجہ سے ان کا ہیوینس یہ حروف المطبقہ کے برابر کم ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے حروف المطبقہ جو ہے نا ان سے تھوڑا حروف المستعالیہ کے یہ تری لیٹرز کے اندر بھاری پن یعنی تفقیم تھوڑا سا کم ہوتا ہے الحمدللہ اور اس کا ریفنیشن کیا ہے صفت والے حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیانی حصہ تالو سے جدہ رہتا ہے اس وجہ سے یہ حروف جو ہے باریک پڑے جاتے ہیں الحمدللہ زبان کا آگے کا حصہ تالو سے الگ رہنے کے وجہ سے آواز قید نہیں ہوتی اوکی وہ آواز قید کس طرح ہوتی ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں اوکی یہاں پر پہلے ہم دیکھتے ہیں انفتہ اور استفال دیکھیں یہ لیٹرز کاف ہے اس کے مخرج پر ہم نے اس کو لگا دیا لیکن یہاں دیکھیں زبان کا درمیانی حصہ بھی نیچے ہے اور زبان کا آخری حصہ بھی نیچے ہے اس طرح اوپر اٹھا ہوا نہیں ہے تو یہ تو ٹو ٹھنگز کا اگزامپل ہے ایک ہے استفال استعمالہ کا اپیزٹ اور ایک ہے انفتہ یہ تو باقھ کا اپیزٹ zبان کی جڑ بھی اٹھی نہیں اور یہاں بھی دیکھیں سلوپ ہے کہیں پر بھی ہماری جو زبان کی درمیانی حصہ ہے وہ اٹھی ہوا نہیں ہے لیکن قوف دیکھیں زبان کا درمیانی حصہ جو ہے وہ نیچے ہی ہے وہ اوپر اٹھا نہیں اور یہ جو آخری حصہ ہے وہ تو اٹھا ہوا ہے اس لئے یہ قوف کیا ہے حروف المستعلیہ ہے غین اور خوا جو ہے نا یہ بھی اسی میں آتے ہیں ان کی جو تلفظ ہے ان کا جو پرننسیشن ہے وہ بھی اسی طرح قوف کی طرح ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ تو اٹھتی ہے لیکن یہاں درمیان سے اطباق نہیں ہو رہا ہوتا فائن اور آواز دیکھیں ایسے جا کر اس طرح ٹکراتی ہے تالو پر یہاں پر سپیس زیادہ ہوتی ہے تالو پر ٹکراتی ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پر اس طرح جا کر اس طرح یہاں پر جاتی ہے تو یہاں سے تو وہ ہی بھی ساؤنڈ کرتا ہے لیکن یہاں آ کر وہ لائٹ ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو قا پڑھتے ہیں اس کو قا 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 یہ نہیں ہوتا اور خا خا اس کو خو خو اس طرح نہیں پڑھتے لیکن وہی ساؤنڈ کو سو سو ہی بھی پڑھتے ہیں دو دو تو وہی قا قا نہیں قا یہ کیوں کیونکہ یہاں پر استعالہ ہو رہا ہے بس اطباق نہیں ہو رہا لیکن اب یہاں دیکھیں اطباق کی جو لیٹرز ہیں تو ساؤنڈ یہاں استعالہ بھی ہو رہا ہے ساتھ میں جو آواز ہے وہ یہاں خید ہو کے تالو کی طرف ٹکرانا شروع کر دیتی ہے اوپر اوپر اٹھنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہاں آواز خید ہو کر بہت ہیوی ہیوینس اس میں زیادہ ساؤنڈ کرتا ہے فائن یہی ڈفرنس ہے اطباق اور استعالہ کا جس کی وجہ سے سود بود توضہ اور بھاری کرتے ہیں ساؤنڈ انشاءاللہ فائن اوپر آپ کو کلیر ہو گیا ہے میں نے چار جو ہے صفات اس میں اس لئے لے تاکہ آپ کو استعالہ استفال انفتہ اطباق یہ سارے چیزوں کا اچھے سے پہچان ہو جائے استعالہ کا اپوزٹ کیا ہے استفال زبان کی جڑ کو اٹھانا زبان کی جڑ کو نہیں اٹھانا استعالہ استفال زبان کے درمیانی اسے کو اٹھانا اطباق ہے اس کو نہیں اٹھانا انفتہ ہے اوکی بس اتنا ہی ہے اور اس میں فور ہی لیٹرز آتے ہیں طو ضو اور سواد ضو بہت ہی آسان ہے اس وجہ سے ان کے اندر ہیوینس اور زیادہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں ابھی سارے لیٹرز کو پڑھوں گی اس میں ہم زیادہ سے زیادہ فوکس صرف صرف سواد ضو طو ضو پر کریں گے باقی کے جو یہ حروف ہے نا ہمزہ سے یا تک میں صرف اس کو ایک ہی بار پڑھوں گی کیونکہ ہم نے اس کو استفال میں آلرہی پڑھ لیا اور انفتہ میں بھی ان کو ایسی پڑھنا ہے جو یہاں پر صرف ہائی لائٹڈ ہیں اس کلر میں جو لائٹ براؤن دیکھ رہا ہے صرف یہی لیٹرز ادھو باقی ہیں فائن اب میں انشاءاللہ پہلے یہ انفتہ کے لیٹرز پڑھوں گی آپ دیکھیں یہ جو بھی لائٹرز میں نے پڑھیں ان کے دو صفات یاد رکھیں ایک ہے استفال یعنی زبان کی جڑکہ نیچے رہنا اور ایک ہے انفتہ یعنی زبان کے درمیانی حصے کا یعنی آگے والا حصہ بھی نیچے ہی رہنا فائن اب یہ جو خو ہے اس میں استعالہ تو ہو رہا ہے زبان کی جڑ تو اٹھ رہی ہے لیکن زبان کا درمیانی حصہ نہیں اٹھ رہا خو خی خو اخ اخ زبان کی جو میڈل پارٹ ہے وہ نیچے ہی رکھیں فائن اب یہ سارے یہاں سے یہاں تک جو بھی ہیں دو زیادہ لیٹرز انفتہ 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 انشاءاللہ دا دیدو اد ذا دیدو اد را ری رو ار لیکن یہ را میں فتحہ دمہ کی ساتھ استعالہ بھی ہوتا ہے اوکے تفقیم کی وجہ سے یعنی تفقیم کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے استعالہ ہوتا ہے زازیزو از ساسیسو اس شاشیشو اش اب یہ لیٹرز دیکھیں اس میں دو چیزیں آپ کو کرنا ہے ایک ہے استعالہ زبان کی جڑ کو اٹھانا اور دوسرا ہے اطباق زبان کے آگے کا حصہ بھی اوپر کی طرف چپکنا اوکے چپکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹلی وہاں لگا دیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم جتنا بھی نیچے رکھنا چاہیں پھر بھی وہ اوپر اٹھتا ہے جس طرح مائگنٹ ہوتا ہے مائگنٹ اور اور ایک مائگنٹ کوپ لائیں وہ اٹومیٹکلی اوپر کھینچنے لگتا ہے تو ایسے ہی یہ سوڑ بھی ہیں اٹومیٹکلی ہماری زبان کا درمیانی حصہ اوپر کی طرف چپکنا چاہتا ہے اٹھتا رہتا ہے اس لئے ہم جو ہے آواز وہاں پر خید ہو کر یہ ہیوینس جو ہے زیادہ ہوتا ہے غرف المستعلیہ سے بھی اوکے کس طرح پڑھیں گے سوڑ داد تا ل can you see the difference ق خ غ سو دا تا ل there is a difference اس تعالہ کے لیٹرز اور عطباق کے لیٹرز میں write زیادہ ہوئی کریں کسرہ میں بھی ہوئی ہوں گے ساکن میں بھی ہوئی ہوں گے دومہ میں بھی فتحہ میں بھی اوکے پہلے سوڑ کو دیکھتے ہیں سو سوی سو صوی 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 کی آواز آرہی نا صوی صوی خید ہو کر آریہ وہاں پر آواز صوی صوی صو س فائن دو بے بو ام ام اس ترہو گا ان شاءاللہ فائن طو پی تو اپ طو پی تو اپ لیکن کتنا ہیوی ہو رہا ہے فائن there should be a heaviness which should be more than the استعالہ لیٹرز استعالہ بھی ہے اس میں اور اطباق بھی ہے اس وجہ سے اس میں heaviness تفقیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے سب سے زیادہ تو میں ہوتی ہے الحمدللہ تو یہ ہیں حروف اطباق کے اب ہم دیکھتے ہیں باقی کے جو رہ گئے ہیں یہ سارے انفتا اور استفال کے بھی ہیں جو استعالہ کوپزٹ ہے اس کے بھی ہیں لیکن یہاں غائم اور قوف یہ چھوڑ کر کیونکہ اس میں استعالہ بھی ہوتا ہے غاغیغو غاغیغو اس کو ہم غاغیغو اتنا ہیوی نہیں کریں گے اپنی زبان کی میڈل پارٹ کو بھی اٹھا کر فائن فافیفو اف قاقیقو اق قا قا ہبین اس تھوڑا ضرور ہوگا کیونکہ اس میں استعالہ ہو رہا ہے لیکن اس کو اطباق کی طرح قا 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 یہ نہیں کریں گے فائن قا 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 لالیلو ال مامی مؤم نانی نو ان وا ویو او ہا ہی ہو اہ آئی او اہ یا ہی یو ای اوکی اب انشاءاللہ آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں گے حروف المستعالیہ اور حروف یہ جو اطباق کے ہیں وہ ہم پریکٹس کریں گے تو باقی کے حروف نہیں چاہے کیونکہ ہم نے اس کو استفال کے اندر دیکھا تھا نا انشاءاللہ تو اس لئے ہم جو یہ چار حروف ہیں اس کے ساتھ غین قوف اور غین اور خوائی تینوں لیٹرز کو بھی دیکھتے ہیں آپ میں اس ساتھ ریپیٹ کریں ہیونس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اطباق اور استعاللہ کو بھی فوکس کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے اوکی فرسٹ ہم پڑھتے ہیں حروف المستعالیہ جن کے اندر اطباق نہیں ہے یعنی حروف المستعالیہ پلس حروف الانفتہ یہ دو جو مل کر ہیں وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ریپیٹرک یہ ہو گئے حروف المستعلیہ جن کے اندر انفتابی تھا یعنی ہم ان کی زبان کی ترمیانی حصے کے اوپر نہیں اچھا رہے تھے اب ان کے اندر آپ حروف المستعلیہ کی صفات بھی لے آئیں استعالہ کے ساتھ ساتھ اطباق بھی کریں پہلے ہم توا کو پڑھتے ہیں بہت ہی ہوئی ہوتا ہے اس کو پڑھیں توا پی تو توا پی تو توا پی توی نہیں واو کا استعمال نہ کریں زبان کا درمیان حصہ بھی اوپر اٹھا دیں تو 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 اب ہم ذو کو پڑھتے ہیں زبان کی جو نوک ہے اس کو تابت دانتوں پر ہی لگائیں گے استعالہ بھی کریں اور اطباق بھی کریں ذو 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 دل رخاوہ بھی کریں کیونکہ اس میں رخاوہ ہوتا ہے دعوت کو اس میں زیادہ مسٹیکس ہم کرتے ہیں اس میں استعالہ بھی ہوگا اور اطباق بھی ہوگا ساتھ میں ہم نے کیا دیکھا تھا دعوت کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو زبان کے سارے کنارے اوپر کی طرف لگ جاتے ہیں اور ٹپ آف دہ ٹنگ بھی مسوڑوں کے طرف تھوڑا سا بس ٹچ ہوتی ہے ہم کمپلیٹ فورس اس پر نہیں دالیں گے اس وجہ سے یہ ہیوی ساؤنڈ کرے گا باوڈ 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 دوبارہ ٹرائی کریں گے باوڈ 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 ماشاءاللہ اب اس کو ساکن کے ساتھ رخاوہ تو ہوتا ہے لیکن آواز اس کی تھوڑی بند ہو جاتی ہے یعنی خید ہو جاتی ہے یاد رکھیں ہم لاس لٹر دیکھتے ہیں سواد جو بہت آسان ہے سو 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 اوکے ماری گرہ دومہ کے ساتھ سو سو اوکے الحمدلللہ بہم کیا کرتے ہیں ان کے جو اپوزٹ لیٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی میں لگاؤں گی دوہ کا اپوزٹ کیا ہے یہ ہم دال سے پڑھیں گے دوہ کا ہم تا کے ساتھ پڑھیں گے لیکن اس میں تا میں ہمز اور اس میں جہر ہوتا ہے ساری چیزوں کو دھیان رکھتے ہیں ویسی کہ دال اور دوت کا مخرج کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے پھر بھی میں لے رہا ہوں کیونکہ ہماری غلطی یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم دوت کے اندر زیادہ پریجر نوک پر لگاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ دال کی طرح ساؤنڈ کرتا ہے لیکن ہمیں اس کا پریجر سائیڈز میں لگانا ہے حیفت اللہ سان میں سود اور سین کو ساتھ میں لے کر پڑھیں گے فتحہ دمہ کسرہ کے ساتھ پہلے دیکھتے ہیں ذوہ کو اس کو پڑھیں ذا زیدو ذا زیدو ذا زیدو ذا زیدو ذا زیدو ذا زیدو اوکی اب ہم فتحہ فتحہ کسرہ کسرہ دمہ 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 اس طرح لیں گے ذا وہ ذا ذا مری گرد اب کسرہ کے ساتھ ذی وی ذی وی ذی وی ذی وی ذی وی مری گرد ایکسلنٹ ماشاءاللہ اب دمہ کے ساتھ کونسنٹریٹ کریں پھریں میری آواز کو کریکلی سنیں پھر پرنانس کریں دمہ کے ساتھ دیکھیں ذو ذو ذا ذا ایکسلنٹ اب ہم پور تھا کو دیکھتے ہیں تھا 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 اے ایسا اب ہم کسرہ کے ساتھ دیکھتے ہیں کسرہ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے ٹی پی ٹی پی ٹی ٹا پی اب دوما کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سیم ہی بوئیس میں کلتی ہے جی نہیں تھوڑا سا ریفرنٹ آتا ہے دیکھیں میں پڑھوں گے آپ سنیں صرف ماشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں دوڑ کو جو دال سے بالکل مختلف ہے کمپلیٹلی یاد رکھ لیں دال کو ہم صرف ٹپ آف ٹنگ یوز کرتے ہیں دوڑ میں بہت ساری چیزوں کا یوز ہوتا ہے ایک تو استعالہ کرتے ہیں پھر اطباق بھی کرتے ہیں سائیڈز آف ٹنگ بھی اوپر چپک جاتے ہیں کمپلیٹلی مسوڑوں پر اور ٹپ آف ٹنگ جو ہلکے سے مسوڑوں پر سامنے کے لگتی ہے یعنی کمپلیٹ ہمارا مو اس میں انوال ہوتا ہے تو اس کو دھیان سے پڑھیں گے دال سے کمپیر بلکل نہیں کرنا ہے لیکن پھر بھی میں اس لئے لے رہی ہوں کیونکہ اکثر مسٹیک ہماری اس میں یہی ہوتی ہے کہ ہم دوڑ کو دال کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں فائن سو لیٹس ٹرائے انشاءاللہ دہ بو ٹرائے کریں دہ بو اوکے اب ہم کسورا کے ساتھ لیں گے کسورا کے ساتھ دیکھیں دی بی 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 رائے کر اب دوڑا کے ساتھ دیکھیں گے دو بو بو اوکے الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں سین اور سود کو جب بہت آسان ہے سہ سو سہ سو سہ سو سہ سو سی سی سوی سی سوی سی سوی سی سوی سی سوی اوکے اب ہم دوڑا کے ساتھ دیکھتے ہیں سو 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 ماشاءاللہ بارکم اللہ افیق اب میں ساری چیزوں کو قد پڑھ کر دکھاؤں گی تاکہ آپ صرف سنیں اور کانسنٹریٹ کریں پہلے ہم جو ہے ذال اور ذا کو لیں گے زہ زی زو 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 زہ زو زی 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 زو 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 فائن اب ہم دیکھتے ہیں تو کو اور تا کو تا 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 تی پی تی پی تو پو تو پو تو پو ایسا بس لگتا ہے کہ جو ہم سٹارٹنگ کا لٹر پڑھ رہے تھے تب ہمارے موہ میں کچھ نہیں تھا لیکن جب ہم اس کو ہیوی پڑھ رہے ہیں جب تب ہم موہ میں کچھ رکھ کر پڑھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے نا یعنی فل ماؤت لگتا ہے اب دیکھتے ہیں دو دکھو میں اس کو ڈال کے ساتھ بھی پڑھ کر دکھاؤں گی دا بو دا بو دی بو 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 ہیوینس دیکھیں کتنا زیادہ ہے سا 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 سی فی 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 دیکھیں اندر کچھ آواز آ رہی ہے نا فی اندر وہ آواز خید ہونے سے آ رہی ہے آواز کے فائن فی فی اس کو سوی اس طرح نہ پڑھیں سو 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 فائن الحمدلللہ بارک ملافیق میں ہوں آپ کو حروف المستعلیہ اور جو ہے حروف المطبقہ کی ڈفرنس پتا چل گئی ہے حروف المستعلیہ میں صرف زبان کی جڑ اڑتی ہے لیکن مطبقہ کے اندر صرف اور صرف زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ درمیانی حصہ بھی اُڑ جاتا ہے فائن الحمدللہ تو انشاءاللہ ہم سورہ المزمل کی جتنی بھی آیاس رہ گئی ہیں اس کے اندر اطباق کے اور استعالہ کے صرف یہ دو چیزوں کے ہم چیزوں پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں لیٹرز پر کیونکہ استفال اور انفیتہ بہت آسان ہے بس ہم اپنی زبان کی جڑ کو نیچے رکھنا ہے استفال میں اور انفیتہ میں زبان کی درمیانی حصے کو بھی نیچے رکھنا ہے فائن الحمدللہ سو ای بل رسائٹ دس اینڈ آلسو میں بتاتی جاؤں گی کہ کونسے کونسے لیٹرز کہاں پر آ رہے ہیں ریکھیں یہاں پر فرسٹ آنمبر ففٹین کے اندر کوئی صفات استعالہ کی نہیں ہے اور اطباق کی بھی نہیں ہے تو آپ یہاں پر صرف استفال کی اور انفیتہ کی چیزوں پر غور کریں ساتھ میں اور روہ جہاں جہاں پر بھی آیا ہے اس ورہ کو انشاءاللہ فتحہ دمہ کے ساتھ استعالہ کر کے پڑھیں گے فائن انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلنا ایلیکم رسولا ایلیکم رسولا روہ بس ہیوی کرنا ہے یہاں پر اور وہ بھی تفقیم استعالہ کی وجہ سے ہو رہا ہے روہ ہیوی ہے اور لیویت فتحہ شاہدن علیکم کمان ارسلنا ارسلنا ار رونگ ہے اور ہمزہ کو ہیوی نہ کریں اور نہیں ہوگا کمان ارسلنا ایلہ فرعون رسولا ایلہ فرعون رسولا را را یہاں پر را ہے بھی ہوگا انشاءاللہ یہاں پر ہے حروف اطباق کا کانسا ہے صاد ہے جس میں حروف المستعالیہ کی طرح استعالہ بھی کرنا ہے اور اطباق کی رولنگ اپلائی کر کے اس پر ہم درمیانی زبان کو بھی اوپر اٹھانا ہے انشاءاللہ فائن اور یہ جو خوہ ہے اس میں صرف استعالہ ہوگا نو اطباق یہاں پر ساکین کے اندر بھی جو خوہ ہے اس میں بھی صرف استعالہ ہوگا اطباق نہیں اطباق صرف ہم یہاں کریں گے انشاءاللہ فاعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فاعصا فاعصا فرعون الرسول فأخذناه ہم کیا کرتے ہیں فااخا خا پرتے ہیں خا نہیں کریں گے فا اخذناه أخذا وبيلا یہاں ساکین میں بھی دیکھیں اخ 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 تھوڑا ساہوینس ضرور ہوگا اخ فائن اس کو اخذن اخذن یہ رانگ ہوگا اخ اخ کیونکہ استعالہ یہاں ساکین میں بھی ہوگا خواہ پر فائن اب ناکس دیکھتے ہیں یہاں پر قوف ہے استعالہ کا لیٹر اور رساکین پر ہم کرتے ہیں استعالہ کیونکہ وہ مشتر خرف ہے باقی ساری انفتہ اور جو ہے استفال کے لیٹرز ہیں قوف کے اندر انفتہ بھی ہوتا ہے اطباق نہیں صرف وصرف انفتہ اور استعالہ کر کے پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَا نَشِيبًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ قوف کو حیوی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پھڑتی کیونکہ اقصر لسان زبان کی جر سے بہت قریب ہے تو اٹومیٹیکلی ضمہ اور کسرہ میں وہ ہیوی ساؤنڈ کر جاتا ہے لیکن ہمیں فتحہ میں تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ وہ قاہ ساؤنڈ نہ کرے بلکہ قاہ اس طرح ساؤنڈ کرے اوکی رو ساکن یہاں ہیوی رکھیں انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں یہاں طاہ آیا ہے اطباق اور استعالہ دونوں کا حرف ہے تو اس کو تھوڑا سا بھاری پڑھیں گے باقی جو بھی ہیں یہاں وہ سارے انفتہ اور استفال کے لیٹرز ہیں اس کو ہم اگر مفتیر پڑھا تو یہ تامی کنورٹ ہو جائے گا تی نہیں میرے ہونٹ گول بالکل نہیں ہو رہی جب میں یہ پڑھ رہی ہوں پڑھ اوکی جس طرح ہم تی پڑھتے ہیں نا تا تی تو ایسی ہی میرے ہونٹ پڑھ میں بھی ہیں صرف اور صرف اطباق اور استعالہ کرنا ہے اوکی موفقر بھی کان وعدہ مفعولا نیکس دیکھتے ہیں آئی نمبر نائنٹین کو یہاں پر کونسی حروف آئی ہے روح پر فتحہ ہے تو ہم استعالہ کر کے ہوئی رکھیں گے خواہ کے اندر استعالہ ہوگا اور انفتہ ہوگا یاد رکھیں اطباق نہیں ہوگا حوی نستو ہے لیکن اطباق نہیں ہوگا انشاءاللہ روح کو بھی حوی رکھیں ودفتحہ انشاءاللہ انہا ذیہی تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربیہ سبیلا اوکی یہ جو اس پہ کانسنٹریٹ کریں اتخذ الی ربیہ سبیلا اتخذ خواہ نہیں پڑھیں گے فائن فمن شاء اتخذ الی ربیہ سبیلا میں نے کسرہ لگا کر اس لے پڑھا کیونکہ حمزت الوصل پر کسرہ لگتا ہی جب تور لیٹر پہ فتحہ ہو یہاں تور لیٹر تجدید والا حرف ہی ہے اوکی اب ہم نیکس دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر کونسٹیزوں پر کانسنٹریٹ کرنا ہے اقوف پر استعالہ کریں گے صاد پر استعالہ کے ساتھ ساتھ اطباق بھی کریں گے تو پر استعالہ ود اطباق کرنا ہے اقوف پر استعالہ ہوگا یہاں انشاءاللہ اور یہاں پر کونسٹیز ہے یہاں پر بھی صرف استعالہ ہوگا یہاں پر اطباق اور استعالہ دونو ہوگا یہاں صرف استعالہ یہاں اطباق اور استعالہ دونو ہوگا داد میں اطباق اور استعالہ دونوں ہوگا غین میں صرف استعالہ ہوگا اور داد میں اطباق اور استعالہ دونوں ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ آف دیا آیا کو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں پہلے اس کو ہم ایک بار پڑھیں گے اوکی اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا اَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا تَقُومُ nothing to worry about a cough کیونکہ وہ automatically heavy sound کرتا ہے ہم light کرنا چاہیں تو بھی نہیں ہو پائے گا اَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِن سُلُسَي اللَّيْل مِن سُلُسَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ 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 دیکھیں ہم کسرہ کو پڑھ رہے ہیں پہلے اس سے ڈائریکٹ ہمیں جو ہے سود پڑھنا ہے نون کسرہ کے ساتھ light رہتا ہے اس کے بعد ڈائریکٹلی ہم ہمیشہ light رہتا ہے کسرہ میں obviously زیادہ light لگتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے استعالہ اطباق دونوں کرنا ہے سود ساکینہ پر اوکی مِن سُلُسَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَنِصْفَهُ نِصْفَهُ دیکھیں it is not نِسْ 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 there is a difference right وَنِصْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَهُ وَطَائِفَةٌ وَطَائِفَهُ وَطَائِفَهُ نِسْفَهُ وَطَائِفَهُ یہاں پر ہے وَنِصْفَهُ دونوں جگہ استعالہ کی وجہ سے وَلِمَا أَلَّا تُحْصُوهُ یہاں پر بھی ہے سواد استعالہ اور اطباق دونوں کرنا ہے تُحْصُوهُ سُو 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 there is a difference وَالِمَا أَلَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَأُوا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قُرْآنَ قَافَرَ دونوں جگہ استعالہ جگہ یہاں ضاد کو انشاءاللہ استعالہ کے ساتھ پڑھیں گے وصل ہو یا وخف یہاں دو حرکہ ہے ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے even though there is لامالف just for the studying sake عَلِمَا أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَعْرْضَ یہاں روح ساکن بھی ہوگا ضاد بھی تو میم کو ہوگی نہ کریں مرضو نہ پڑھیں مِنْكُمْ مَعْرْضَ 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 وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ وَآخَرُونَ صرف خواہی استعالہ کے ساتھ يَضْرِبُونَ ضاد میں رخواہ کریں ساتھ میں جوہیز پر استعالہ کریں اطباق بھی کریں اور جہر بھی اس پر سانس نہیں جاری ہوتی يَضْرِبُونَ اوکی فِي الْأَرْضِ دیکھیں دی نہیں فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَضْلِ فَضْلِ اللَّهِ اوکی ارحمدللہ ہم نے اس آیت کی آدھے پارٹ کوئی کمٹیر کیا ہے اس کا اور ایک آدھے پارٹ ہے جو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہاں پر فرس ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ کے کونسے حروف اطباق اور استعالہ کے ہیں خوہ استعالہ کا ہے قوف بھی استعالہ کا ہے یہاں پر بھی قوف استعالہ کا ہے الحمدللہ یہاں پر بھی یہ صاد جو ہے استعالہ پلس اطباق ہے اوکی یہ استعالہ یہ استعالہ پلس اطباق یہ استعالہ پلس اطباق یہ صرف استعالہ ہوگا یہ صرف استعالہ اور یہاں پر بھی صرف استعالہ ہوگا یہ اطباق پلس استعالہ ہے اس کے بعد کہاں ہے غین پر صرف استعالہ ہوگا اور یہاں پر بھی غین میں صرف استعالہ ہوگا بس کو ریسائٹ کرتے ہیں انشاءاللہ وآخرون يقاتلون فی سبیل اللہ وآخرون وآخرون یقاتلون یہاں پر بھی قاف استعالہ اطباق نہی ہوگا صرف استعالہ یقاتلون فی سبیل اللہ اور نیک زیگتے ہیں فقراؤ ما تیسر منه اوکے فقراؤ یہاں قاف پر قلقلہ کریں اور اس پر ہیوینس ہوگا لیکن وہ اٹومیٹکلی ہو جائے گا کیونکہ ہم اس کو ویسے بھی زبان کی جر اوپر تالو پر لگاتے ہی ہیں اقصر لسان جو ہے زبان کی جر کے پاس ہی ہوتا ہے اور ہم اس کو لگاتے ہیں فقراؤ رو کو بھی ہیوی استعالہ کے ساتھ کریں گے اس کو قاف کو زیادہ حوی کرنے کے لئے وَاقِيمُ السَّلَاةَ سَا تکی ہیوینس بہت جیادہ سَا سَا بھی نہیں سَا اوکے سَلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ فائن وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرِضُ دو دیکھیں دو اس کو دو نہیں پڑھیں گے وَأَقْرِضُ is wrong وَأَقْرِضُ اللَّهَ لَامُ الْجَلَالَ بھی ہر استعالہ کر کے قَرْضًا قَرْ قَ 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 بھی نہیں کہ بہت زیادہ حوی رگے جیسے قَ قَ یہ بھی رونگ ہے قَ قَ اوکے قَرْضًا ضُن دن نہیں قَرْضًا wrong ہوگا قَرْضًا حَسَنًا اوکے اب نقص دیکھتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُ وَمَا تُقَدِّمُ قَ قَ یہاں پر اس کو قَ قَ اس طرح بھی نہیں اور بہت لائٹ قَ بھی نہیں تُقَدِّمُ قَ یہ بہت لائٹ ہو جائے گا تھوڑا ہیوی رکھیں قَ فائن وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرِ مِن خَيْرِ دیکھیں ہم اس کو یالین سوفنس کو کہتے ہیں بہت ایزی نس کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم خیر نہیں کہیں گے it is not خیر it is خیر خیر تھوڑا سا خَ ہے بھی ضرور ہوگا کیونکہ یہ حروف المستع لیا ہے اوکے مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا ہُوَ خَيْرًا خَا خَا خَيْرًا دیکھیں خَيْر نہیں خَا خَيْرًا خَا خَيْرًا خَا خَائِرًا دیکھیں وہاں زیادہ ہے بھی ہوتا ہے اس کو ہم عدنی پڑیں گے اعظم اعظم اطباق کے ساتھ استعال بھی ہوگا ان شاء اللہ وستغفر اللہ دیکھیں وستغ تغ لائٹ ہو گیا نا اب ہو رائے استعال وستغ فر اللہ اور لام دونوں کو ہے بھی ہم استعال کر کے ہی کرنا ہے اطباق نہیں ہوتا اس میں ان اللہ غفور الرحیم بھاری رکھیں استعال کے ساتھ اطباق نہیں ہوگا صرف استعال غفور الرحیم الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا آج بہت زیادہ آیاس ہے کیونکہ ہم نے کمپلیٹ سورہ کل انشاءاللہ ہم ایک بار تو رسائٹ کریں گے اور ساری صفات جو بھی ہم نے آج تک سیکھیں ہم اس کے ایک دوبارہ سے ریویجن کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا قوز ہوگا دے آفتر تمورو انشاءاللہ آپ اس قوز کو اٹیمٹ کریں گے اور آپ کی نوٹس بھی اسی دن آپ شیئر کریں گی اور اس کے بعد آپ کی نوٹس بھی اسی دن آپ شیئر کریں گی اور اس کو پلیٹ سوری تو رائٹ ہر ایک کو لکھنا تو آتا ہے اور کوئی بھی لینگویج میں چاہے اردو ہو رومن ہو ہنڈی ہو انگلیش ہو نوٹس پرائیوٹلی سنڈ ہوگی گروپ میں نہیں تاکہ کوئی سٹورنٹس آپ کی نوٹس کو کوپی نہ کریں اور آپ بھی کسی اور کی نوٹس کو کوپی نہ کریں انشاءاللہ پس ہم رسائٹ کریں گے انشاءاللہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ فوکس اطباق اور استعاللہ پر کریں انفتا اور استفال جو ہے وہ ہمیں بہت اچھے سے آتا ہے let's practice اطباق اور استعاللہ انشاءاللہ اوکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی بہت لیٹ پڑیں گے ہر ایک لٹر کو عدا کرتے ہوئے انہاں ارسلنا ایلیکم رسولا 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 فااخذناه اخضا وبيلا فاعشا فرعون رسولا فااخذناه اخضا وبيلا انہاں ارسلنا ایلیکم رسولا وبيلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما يجعل البلدان شیبا السماء مفخیر به السماء مفخیر به السماء مفخیر به السماء مفخیر به كان باعده مفعولا كان باعده مفخیر به سماء مفخیر به سماء مفخیر به فمن شاعت تخذ الى ربه سبيلا سماء مفخیر به سماء مفخیر به سماء مفخیر به سماء مفخیر به موسیقی 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 وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الحمدلللہ تو ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کیا ہے سور المزرمل کو اور ساتھی امپورٹن صفات اللازمہ متعودہ کو کیونکہ جو کل کے ہیں وہ زیادہ تجوید کے ریلیٹڈ نہیں ہیں کل ہم انشاءاللہ سارے جو بھی رولز ہیں اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اور نیکس ہم شروع کریں گے صفات اللازمہ غیر متعودہ جن کے کوئی اپوزٹس نہیں وہ بہت آسان ہیں کیونکہ lot of the things we have already learnt in basic and also in recitation classes اوکی الحمدللہ تو اچھے سے پریکٹس کریں بہت آسان ہے حمز جہر شدہ رخاوہ جس کے درمیان توسط آتا ہے وسطہ سے ہے تو آسان ہوگا توسط اس کے بعد استعالا استفال آج جہاں ہم نے سیکھا اطباق اور انفتا صرف یہی آپ کو سارے جو بھی ہم سیکھ رہے نا انٹرومیڈیٹ لیول کورس صرف یہی آپ کو difficult لگیں گے terminologies کیونکہ آگے جو بھی آنے والے ہیں وہ بہت آسان ہیں فائن سو یہ terminologies کو ضرور سیکھیں انشاءاللہ ایون ان کے لیٹرز جس طرح مستعلیہ مطبقہ مستفیلہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے صرف یہ یاد رکھ لیا تو کافی ہے حروف الاطباق حروف الانفتا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ فائن بہت آسان ہے کل ہم دوبارہ سے at the starting 10 minutes جو ہوتے ہیں اس میں یا انشاءاللہ last 10 minutes میں all the rulings کو discuss کریں گے فائن انشاءاللہ so i hope آپ کو صفات و حروف آسان لگ رہے ہیں اس کے practice کریں و سبحانہ اللہ ہمارے لئے آسان کریں سیکھنا سمجھنا پڑھنا آسان فرمائیں آمین اگر کوئی doubts ہیں تو آپ کے پوچھیں انشاءاللہ related to اطباق اور انفتا اس کے بعد ہم session کو close کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم میٹن کو close کریں گے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ